موسیقی اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے موسیقی اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے اب افریقہ کا ہے ماؤنٹ کلی منجارو یہ افریقہ کا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں کیا ہے کہ نورتھ امریکہ کا ہے ماؤنٹ ایم سی کنلے اور ماؤنٹ ایکوانو کا گوا یہ ہے ساؤتھ امریکہ کا ٹھیک ہے تو سارے آپ کو یاد رکھنے ہیں پوچھے جا سکتے ہیں نیکس یہاں پہ دیکھتے ہیں نیم نے میں سے کون سا راججی 2021 سینئر محلہ راستری ہاکی چیمپینسپ کی میجوانی کرے گا 2021 سینئر محلہ ہاکی چیمپینسپ کی میجوانی کون سا راججی کرے گا اس کی میجوانی کون کرے گا اس کی میجوانی مہاراشت کرے گا یہاں پہ ہم لوگ 30 کوشن ڈسکس کریں گے آپ ویڈیو کن تک دیکھتے رہے سارے کوشن آپ کو یاد ہو جائیں گے ان سے related fact بھی یاد ہو جائیں گے confuse آپ کبھی نہیں ہوں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پوروز کا مہراشر میں ہوا ہے اور محلاؤں کی مطلب جو ہونی ہے 2021 کی championship تو یہ اتر پردیس میں ہونی ہے نیکس question دیکھتے ہیں پرسید ویروپاکش مندر بھارت کے کس راجے میں اشتیت ہے famous ویروپاکش مندر ہے ویسو دھروہر اسطل میں سے ایک ہے کس راجے میں اشتیت ہے تو فرنس یہ کرناٹک میں اشتیت ہے option a یہاں پہ correct ہو جائے گا کرناٹک میں اس دیتا ہے اور کرناٹک کے بیلاری ڈسٹرک میں اس دیتا ہے اور یہ بھاگوان سب کا وندر ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس question یہاں پہ دیکھتے ہیں پستک we are depressed کس کے دوارہ لکھی گئی ہے پستکوں پہ میں نے فرنس ویڈیو بنایا ہے 40 plus important پستکیں ڈسکس کی ہیں اسے آپ ضرور دیکھیں تو یہاں پہ we are depressed کافی famous book ہے ملالا یوسف جائی کو next question دیکھتے ہیں کس کی اپستتی کے کارن چونے کا پانی دودیا ہو جاتا ہے چونے کا پانی دودیا ہو جاتا ہے کس کی اپستتی کے کارن جب یہ ہے ہوا میں اوجاگر ہوتا ہے تو carbon dioxide کی اپستتی کے کارن ہو جاتا ہے چونے کا پانی کا کلر دودیا next دیکھتے ہیں very important question سب سے گرم مہینے کی 0 degree centigrade سے اوپر لیکن 10 degree centigrade سے کم مطبعہ 0 سے 10 degree کے بیچ میں temperature رہتا ہے سب سے گرم مہینوں میں ٹھیک ہے تو ایسی جلوائیو کو کیا کہتے ہیں تو ایسی جلوائیو کو کہتے ہیں tundra جلوائیو ٹھیک ہے tundra جلوائیو کہتے ہیں یہ friends کہاں پہ ہوتی ہے Atlantic اور Arctic جو ocean ہے جہاں پہ برف جمی رہتی ہے بہاں کی جو جلوائیو ہے وہ tundra جلوائیو ہے جہاں گرمیوں کے مہینے میں بھی temperature کتنا رہتا ہے 0 سے 10 کے بیچ میں next یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلا anglo sick youth sick اور سکھ اور انگریجوں کے بیچ ہوا تھا انگریجوں کی یہاں پہ جیت ہوئی تھی ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 1845 میں ہوا تھا اور اس کے بعد میں friends 1846 میں لاہور کی سندھی ہوئی تھی اور یہ یود سماپت ہو گیا تھا تو لاہور کی سندھی 1846 میں ہوئی تھی یہ بھی یاد رکھنا ہے next question ایک دن نملكت میں سے کون 201 دیوسی میچ کھیلنے والی پہلی مہلہ کرکیٹر بنی ہے تو 201 دیوسی میچ کھیلنے والی پہلی مہلہ کرکیٹر بنی ہے مطالی راج بھارت کی مطالی راج پہلی کرکیٹر بنی ہے جنہوں نے ایک دیوسی 200 میچ کھیلے ہیں next question ہے نملكت میں سے بھارت میں حریت کرانتی کا جنگ کون ہے super important question بھارت میں حریت کرانتی کا جنگ کون ہے تو friends m سوامی ناثن ہے بھارت میں حریت کرانتی کے جنگ اور ویسو میں اگر حریت کرانتی کے جنگ کی بات ہو تو option a norman borlock ہے next question دیکھتے ہیں نملكت میں سے کون سا بھارت کا سب سے بڑا پتھار ہے بھارت کا سب سے بڑا پتھار کون سا ہے تو بھارت کا سب سے بڑا پتھار دککن کا پتھار یا دککن کا پتھار دیکن پلیٹ تو آپ کو یاد رکھنا ہے اور ویسو کا سب سے بڑا پتھار ہے دبت کا پتھار دیکھتے ہیں آبودابی میں ہوا world future energy summit کی theme کیا تھی world future energy summit 2020 کی theme کیا تھی ایسا question exam میں پوچھا جاتا ہے friends ہم لوگوں نے topic wise سارے ویڈیوز جو current affair کے ہیں 40 plus ویڈیوز discuss کی ہے playlist بنا دی ہے میں نے الگ سے اسے آپ جرور دیکھیں current affair اس سے باہر آپ کا نہیں جائے گا تو یہاں پہ theme کیا ہے world مطلب کچھ اور ہی نکل لاؤ گا آپ کچھ اور مطلب پڑھیں گے لیکن english میں same بہی رہے گا تو تھوڑا سا آپ اگر ایک دو سی یہاں پہ correct ہو جائے گا نیکس question دیکھتے ہیں فیٹ منی سبد کا پریوگ نملکت میں سے کس کے لیے کیا جاتا ہے تو فیٹ منی کا اپیوگ کیا جاتا ہے پرچلن میں مدرہ نوٹ جو پرچلن میں مدرہ نوٹ ہیں ان کے لیے فیٹ منی سبد کہا جاتا نیکس راجستان میں گن گوھر تیوہر ہوتا ہے اتراخن میں ہریلا ہوتا ہے مہاراست میں گنے چتردسی ہوتی ہے لیکن تیلنگ گانا میں درگا پوجا نہیں ہوتی درگا پوجا جو ویسٹ بنگال کا ہے اور اس کے ساتھ میں اڑیسہ بغیرہ میں ہوتا ہے لیکن تیلنگ گانا میں نہیں ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا اسم ترپرا اور عیسی اور مینلی ہوتا ہے ویسٹ بنگال میں نیکس کوشن دیکھتے ہے دلی سلطنت کا ایک ماتر سلطان کون تھا جو یود کے میدان میں مارا گیا سپر ایمپورٹن کوشن ہے یود کے میدان میں مارا جانے والا ایک لوتا جو سلطان تھا وہ ابراہیم لودی تھا اور دلی سلطنت کا یہ انتم ساسک بھی تھا کیونکہ اس کے بعد میں بابر نے پانیپت کا پہلا یود اور اس میں دلی سلطنت سماپت ہوگی تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے ستت بکاس سوچ کانک سڈی جی سسٹین ورل گول انڈیکس میں بھارت کی رنگ کیا ہے تو بھارت کی رنگ ہے 117 ٹھیک رنگ اور انڈیکس پہ میں ایک ویڈیو بنایا ہے اسے بھی آپ جرور دیکھیں کس راج نے ستت بکاس سوچ کانک 2020 میں پہلا اسطان پرابط کیا ہے بھارت کی رنگ تو 117 تھی ورل میں لیکن پہلی رنگ اسٹیٹ میں کس کی ہے تو پہلی رنگ ہے اسٹیٹ میں کی رنگ کی آپ سن بی یہاں پہ کرکٹ ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھیں بری بری ایمپورٹن نیم لکھت میں اسے کس نے سرب سیست نبین کلاکار کے لیے 62 گرامی پروسکار جو سنگیت جگت میں دیا جاتا ہے کسے ملا ہے 62 گرامی پروسکار تو یہ ملا ہے بلی ایلیس کو بلی ایلیس کو ملا ہے آپسن بی یہاں پہ رائیڈ آنسر ہو جائے گا تو بلی نام سی لگ رہا ہے کتنا عجیب و گریب نام ہے بلی تو آپ پاسا نہیں سیاد کلوگے کہ بلی رات میں چھلا رہی ہے تو ایسا لگ رہا جیسے گانا سی گا رہی ہو تو سنگیت جنک میں بلی کو ملا ہے اس طریقے سے یاد کلیں گے نیکس کوشن دیکھتے ہیں ہیموفیلیا ایک انوانسک بکار ہے جو کارن ڈیس بنتا ہے ہیمو گلوووین کے اسطر میں کمی سویت رکت کوشکا میں کمی رکت کا تھکہ نہ جم 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 کارن رکت کا تھکہ نہیں جم جم ہیموفیلیا کی بیماری ہے تو رکت کا تھکہ جلدی نہیں جم جم بہت جید ہے نیکس کوشن نملکیت میں کون سا سب سے چھوٹا دیپ راست ہے بہت امپورٹن کوشن دیو راست کی بات ہو رہی ہے بیسے تو سب سے چھوٹا راست کی بات ہو گی تو ویٹگن سٹی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ دی پراست پوچھ رہے ہیں تو دی پراست یہاں پہ کون سا ہو جائے گا ناورو ناورو ہو جائے دی پراست تو آپ کو یاد رکھ رکھ اور اس کا جو ایریا ہے 21 کلومیٹر اسکو آئے رہے اب آپ سمجھ لو 4 کلومیٹر لمبا 5 کلومیٹر چوڑا اتنا ہے اس کا ایریا اور سب سے چھوٹا ہے بیٹگن سٹی سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد موناکو موناکو ہوتا ہے اور تھرڈ پہ آتا ناورو لیکن جو اگر دیپ کی بات کی جائے کہ دیپ راست کون سا ہے تو ناورو پہلے پہ آتا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا ایک ماتر پرمارو ہے جس میں نیوٹرون موجود نہیں ہوتا کون سا ایک ماتر پرمارو ہے تو ہائیڈروجن کا ہوتا ہائیڈروجن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک الکٹرون اور ایک پروٹرون ہوتا ہے لیکن نیوٹرون نہیں ہوتا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں مئی 2020 میں جاری ویسوک ارجہ سنکرمر سوچکانک گلوبل انرجی ٹرانس سیسن انڈیکس میں بھارت کی رینک کیا ہے تو ویسوک ارجہ سنکرمر سوچکانک میں بھارت کی رینک یہاں پہ کیا ہے چوہترمی رینک ہے بھارت کی اور پہلے پہ سویڈن ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے پستک کرم یودہ گرند کا بیموچن کیا ہے امید ساہ نے اور یہ پستک نریندر موڈی کے اوپر ہے تو آپ کو یاد رکھنا دیکھتے ہیں راجستان کا کھیتڑی نگر نم لکھت میں اسے کس کھنیج کے اتبادن کے لئے پرسید ہے تو جو کھیتڑی نگر ہے راجستان کا یہ فرنس تامبی کے لئے پرسید ہے تامبی کے لئے اس میں کیا ہے بھارت کے نم لکھت مہا نگر یہ سہروں کو دو جار گیارہ کی جنگر کے انصار ان کی جنسنکھا کے گھٹ تک رم میں لکھو تو یہاں پہ دیکھو کنفیوجن کیا ہو جاتی ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی دلی کی جو جنسنکھا ہے وہ ممبئی سے جاد ہے لیکن ایسا نہیں ہے ممبئی کی جنسنکھا ہے دو ہزار گیارہ ہو جائے گا اپسن ڈی ٹھیک نیکس کوشن دیکھتے ہیں پرسد لیکھک سسی تھرور اپنے لیکن کے لیے نملکت میں سے کس پرسکار کے پرابط کرتا ہے سسی تھرور بہت پرسد لیکھک اور راجنیتا اپنے لیکن کے لیے کس پرسکار کے پرابط کرتا ہے تو کومن بیلت رائٹس پرائز آگے نام ہے کورٹیل ٹو ٹو ٹونٹی ون سینچوری مطلب انڈیا کے کیسے ریلیسنس رہے ہیں مطلب باہری دیسوں کے ساتھ اس کے اوپر یہ پستک ہے اس کے لیکھک کون ہے تو اس کے لیکھک ہیں سیامہ سرن یہ فورن سیکریٹری ہیں اور انہوں نے یہ پستک لکھی ہے ہاو انڈیا سیدھا ورڈ تو آپ کو یاد رکھنا ہے فروری 2020 میں ایئر انڈیا ایئر انڈیا کے ادھکش اور پروند نردیسک کے روپ میں کسے چنا گیا ہے تو ایئر انڈیا کے جو ادھکش اور پروند نردیسک ہیں وہ راجی بنسل ہیں آپ سی یہاں پر کرکت ہو جائے گا تو فرنس تیس میں سے آپ نے کتنے مارکس یہاں پہ سکور کیے اسے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ویڈیو کی پی ڈیو پا ہمارے ٹیلی